کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے بطور وزیراعظم تم نے کیا خدمت انجام دی تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اس کے لیے سیاسی قیمت ہم نے بے پناہ ادا کی ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے میرے قائد کو میری پارٹی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی اس کا آپ اشاری خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے ابتدائی کے دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منچور ہے منیفیسٹو ہے اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے لہٰذا اس میں جائے بغیر میں صرف یہ ارز کروں گا کہ جس طرح میانواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بائید میں پاکستان کے معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں لیکن حقائق یہ ہیں فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے پاکستان کے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے گیس ختم ہونے کو ہے سوئی گیس اب اس کا بہت تھوڑا سا اس کا ڈپوزٹ ہے اور تھوڑی بہت گیس سندھ میں ہے یا کے پی میں لیکن وہ زخائر جو ہونے چاہیے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں تیل بھی ہمارے پاس نہیں اربون ڈالر سرف کر کے ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں تو وہ کونسی چیز ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہم کنار کروا سکتی ہے وہ ہے ہماری نوجوان نسل یہ جو بلج یا یوت بلج کروڑوں بچے اور بچیاں جو اس وقت سولہ سال سے لے کر تیس سال کی بریکٹ میں ہیں یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل درکشندہ مستقبل یہ ہے پاکستان کا اساسہ یہ ہے پاکستان کی دولت اگر ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ پا آراستہ کریں گے ان کو جدید تعلیم سے ہم کنار کروائیں گے چاہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے چاہے وہ ووکیشن ٹریننگ ہے چاہے وہ ملک کے اندر جس طرح یہ عرفہ ٹاور میں نے کل بھی ایک اپنے انٹریو میں کہا آپ دیکھیں عرفہ ٹاور میں وہ تمام جو اس کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہاں پر آئیٹی کے کمپنیز ہیں ساتھ یونیورسٹی ہے پاکستان کی پہلی انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی اس طرح کی ایک نہیں درجنوں یونیورسٹیاں پاکستان میں بنانا ہوں گی اس طرح کے سینکرنوں کالوجز پاکستان بھر میں بنانے ہوں گے اور سکول لیول پر آٹھویں اور نمی جماعت کے بعد بچوں کا بچوں کا ٹیلنٹ کا میجر کر کے جو آگے یونیورسٹیوں میں جانے کے قابل ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے جو نہیں ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دلوا کر سکیلڈ ڈیولپنٹ ان سے کروائیں اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں جن کے پاس تیل کی دولت ہے یا گیس کی دولت ہے اس سے بڑھ کر پاکستان الحمدللہ خوشال اور باوقار طریقے سے دنیا میں اپنا لوہا منوا سکے گا مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن اس کی سمت صحیح ہو اور اس کے لیے تمام توانائیاں اور وسائل ہم اس میں جھونکتے ہیں اسی طریقے سے زرات زرات پاکستان کی بیک بون ہے ریڈ کی ہڈی ہے ہم نے بدقسمتی سے چھتر سالوں میں شروع کے جو ایک دو دہائیاں تھی کام ہوا اس کے بعد پھر سب کچھ دھرے کا دھرہ رہ گیا آج دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے سیکھتے تھے زرات میں ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں قربجوار میں دور دراز علاقوں میں وہ ممالک کوٹن میں ہم چاہا گے چلے گئے ہم سے گنے کی فصل میں گندم کی فصل میں یعنی انہوں نے جدید ٹکنالوجی جدید انہوں نے جو سکلز اپنائیں اور زرات کی پیداوار دگنی تگنی کر لی چار چار فصلیں ایک سال میں انہوں نے حاصل کی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں یہ ہیں وہ مختصر جو آداف جن کو پر ہم کام کریں گے انشاءاللہ تو یقین کریں کہ بے پناہ اس کے سمرات ہوں گے اور پاکستان کو ایک دن آئے گا جلد کہ کشکول ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری اسیم درست ہو ہم لڑائی جگڑے اور نفرت پھیلانے کے بجائے محبتیں بانٹیں اور اپنی جو ہماری جو جو اس قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے ہم جت جائیں مل کر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مختصر ایک خاکہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا اور یوت کے اوپر نوجوان نسل کے اوپر یہ میں آج انتخاب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا نواز شریف کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ان کی وزارت عظمہ میں آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو کہ انتہائی ذہین اور فتین مگر ان کے ماباب کے پاس وسائل نہیں تھے اربوں روپے کے تعلیمی وزائف دیئے گئے یہ بات سامنے دیوار پہ لکھیا آپ سب جانتے ہیں اور آج وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بن چکے ہیں ہزاروں لاکھوں نواز شریف کی لیڈرشپ میں آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں بچیوں کو سکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے ان کے وزائف بڑھائے گئے جس کے لیے اربوں روپے خرچ کیا گئے نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب سکلز ڈولپنٹ کمپنی بنائی اور غریب ترین بچوں اور بچیوں کو ان کو مفت وہاں پر ان کو سکلز کی ٹریننگ دی کوئی اگر ٹکسٹائل میں جانا چاہتا ہے تو ان کو اس کمپنی میں بجوائیا کوئی اگر موٹر میکینک بننا چاہتا ہے تو وہاں بجوائیا کوئی آئی ٹی ایکسپورٹ بننا چاہتا ہے وہاں بجوائیا اور ہزاروں لاکھوں بچوں کو ہم نے اس میں ٹرین کر کے وہ قوم کے آج عظیم میمار بن چکے ہیں نواز شریف کے دور میں دانش سکول آپ سب جانتے ہیں میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا نواز شریف کے دور میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف قابلیت کی بنیاد پر لیپ ٹاپس دیے گئے جو امیر بچوں کے سکول اور کالیجز ان کو نہیں پبلک سکول اور پبلک کالیجز میں جہاں پر عام آدمی عظیم پاکستانیوں کے یتیم بچے اور غریب بچے جاتے ہیں ان کو لیپ ٹاپس دی گئی عربوں ان کو پر خرچ ہوا یہ میں نے چند مثالے دی ہیں نواز شریف کے دور میں ہستوالوں میں مفت علاج ہوا مفت عدویات ملی پی کے علائی بنا پورے پنجاب کے ہستوالوں کی شکل بدل دی گئی غریب اور یتیم اور بیوہ کے لیے علاج مفت تھا الٹرا ساؤنڈ سیٹی سکین سب فری تھا لیپس بنائی گئی میڈیکل لیپس پورے پنجاب اس کا جال پھلایا گیا میں زیادہ وقت دیں لینے چاہتا ہے یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میاں نواز شریف قوم سے اس کیمپین میں گفتگو کریں گے اور بتائیں گے اپنا اگلا ویشن سوچ کس طرح ہم نے پاکستان کو کرزوں سے نجات دلانی ہے کس طرح ہم نے پاکستان کو ہم نے انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے کب تک ہم پاکستان کے وقار کو مجروع کرتے رہیں گے کب تک ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے یہ ہیں وہ چپتے و سوال جس کا جواب آپ کو آٹھ فر وی کوش قوم کے غیور عوام دیں گے اپنے ووٹ کی ذریعے اور اگر میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک اچھی مجورٹی ملی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن رات ایک کر دیں گے اور پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے زراعت کو ترقی دینے کے لیے کس کے زمانے میں سستی خات ملتی تھی کس کے زمانے میں ٹیوبل زراعت کے لیے ان کو سبسیڈائز بجلی ملتی تھی کس کے زمانے میں اس صوبے میں ذریعے کسان بھائیوں کے لیے چھوٹے انٹرس فری لونز دیے گئے بے روزگار بچے اور بچیوں کو انٹرس فری لونز ملے اور ان کو روزگار پلایا گیا پچاس ہزار گاڑیاں نوجوان بچے اور بچیوں کو دی گئیں انٹرس فری لونز کی ذریعے یہ ہیں وہ الحمدللہ حکیر خدمات میاں نواز شریف کی اس قوم کے لیے اور اب آئندہ چیلنجز بھی بہت حمالیاں نواز ہیں اس کے لیے وہی حمالیاں نواز سوچ اور ویجن ہوگا اور یہ ایک کمیٹپنٹ اور یہ ایک جذبہ دلوں میں ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو تقدیر زور بدلے گی چیلنجز بھی بہت